جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جمعیت مرکزی سیکرٹیریٹ اسلام آباد میں دو روز جاری رہا مرکزی مجلس عاملہ نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے انتخابی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یار غمال رہا ہے جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پارلمانی کردار ادا کرے گی تاہم اسملیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلمانی سیاست سے دسبہ دار ہو اور عوامی جدجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسملیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے اس سلسلے میں چاروں صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے جمعیت علماء اسلام کو داندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرمن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کی خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے ملک کے داخلی نظام اور بین قومی مسائل پر کسی مسلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عظم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہی غداروں کو پینڈیٹ دیا ہے الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں اسی لئے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں مرانا جو بات آپ نے لیکنی ہے ایک بات آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا جی ایو آئی کے جو عرقان قومی اسمبلی ہیں یا صبح اسمبلی ہیں کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائی کارڈ کریں گے حل نہیں ہوتائیں گے اور کے ساتھ ساتھ کیا اگر مزدگنون کا جیسے آپ کو طالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افضل دیکھیں پہلی بھی آپ کو معلوم ہے پہلی بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواب کر رہے ہیں شوق ہے آپ کو پہلی بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقع بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو حجم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو ان کو طالبہ کرنے چاہیے ایک منٹ کوئی مستہ نہیں ہے کوئی مستہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماس سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے ہم آہ بائیس فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے پچیس فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے ستائیس کو ہم خیبر پشتونخواہ بشمول فاتا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے تین مارچ کو ہم کراچے میں صوبائے سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور پانچ مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریکہ انصاف نہیں کیا ہے وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو تین جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی ایمکیو ایم نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار اضاق کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو دیکھئے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں کوئی کوئی سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا خدا کریں کہ ٹھیک ہو آپ نے کہا کہ بہت ساری دھاندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں اور آپ نے بہت سان کا بھی عمالہ دیا اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹیٹین نہیں کر رہا تو کچھ ایک تو ہلکے بتائیں گے کہ کیا انہوں نے دھاندلی ہوئی اور کیا ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں بتائیسی اس کا سب کچھ پتا ہے میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب ہم سے پوچھتا ہے آپ کے پاس حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچھکزے کے مقابلے میں دسپردار ہو چکا تھا اور وہ دسپرداری کے حیرت میں گھر میں سویا ہوا تھا اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں ایک آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا مارڈل کہ ہم حکومتی بینچوں پر بیٹھیں گے لیکن چپاشٹک کو ووٹ دیں گے وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے آپ نے کون سا راستہ اختیار ہم نے ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا جو نے بتا دیا ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کتابدار نہیں ہیں ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں یہ ہمارا موقف جو آج ہم نے آپ کو دیا ہے آپ میرے مہربانی سنیں میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس آملہ کا بیان ہے فضل رحمان سے بیان نہ لیا جائے مجھ سے بیان نہ لیا جائے مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس آملہ کا دیا ہے ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے اپنی حیثیت میں جائیں گے جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنے آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حیثہ پہلے بھی رہے ہیں آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظرسانی کریں گے نظرسانی کی کوئی گنجائیس جماعت نے نہیں رکھی ہے اس وقت یہ جماعتیں آپ کی اتحادی تھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا بھئی میں آہ پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی ایجنسیوں کی طرف سے بھی اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے اور جہاں پر ان کا ہورڈ تھا وہاں پولنگ سٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا چار پانچ دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا تین روز تک یار غمال رکھا گیا وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا دھم کیا یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ سٹیشنوں کے پر یا ہمیں ان کا جنڈہ دیکھا تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لئے تیار ہیں آپ کی حرج ایک باری باری بات کلے resol CPA earbuds یہ ذرا چھوڑے یہ ذرا ہم پی 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 چھوڑے یہ ہم نے کچھ اور اور تیور کے ساتھ ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلی کیا ہے آپ نارمر سوالات کر رہے ہیں ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس آملہ کے فیصلے سنائے ہیں میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دیا رہا آپ کو میں جاؤں گا بلوشتان وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں پر اپنی لوگوں سے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس ہماری جماعت نے کوئی حکومت سادی کی اجازت ابھی تک نہیں دی بات کریں گے ان کے ساتھ ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے تفسریں یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے بین الاقامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے یہ فرمائے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بائی کارڈ کیا تھا پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلط ہی تھی کیونکہ ایک ملائک بیاتی بول سے اوبر کر آئی گئی ہے آپ ابھی بائی کارڈ کر رہے ہیں فرض کریں سمیلیا چھوڑ رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی سمیلیا چھوڑ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی اسمیلیا چھوڑ رہے ہیں آپ نے اسمیلی کے اندر نا اسمیلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں اسمیلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں یہ آپ آپ فرمائے آپ فرمائے آپ فرمائے سواب بھلا دیا آپ سے اور آپ کا جو ایک اصولی موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار کے والے سے وہ بھی سب کے سامنے ہوں ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلملی نون کا جو ونگ سیاسی بالا دستی کی بات کرتا تھا اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا اور اس کے جو مرکزی لیڈر جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سیویلین بالا دستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے وہ بھی دسپردار ہوگے سیاست سے کل تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں جو سیاسی ان کو تو اس بات کا افسوس ہے لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو دھیلی پہ لے کے جانے کے مدعب ہے اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو دو دو دن جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلیں گے اس کے ہم اصلاح کر لیں گے ہاں یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں چلو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو پھر طریقہ کار اس کی ترتیب اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یقدم تو ہم نہیں آئے میدان میں ہم نے تو کچھ تو تیاری کی اس کے لیے نظم بنایا سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کے وسیع مشاورت کے بعد تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار الاؤنس کریں گے لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں اس کے انتقابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے مولانا صاحب ایک سوال لے لیجئے گا شیر عبدال مروت کا ایک ٹویٹ وائرل ہوا اس کے ٹیک اکاؤنٹ سے آج شیر عبدال مروت کا اس میں کوئی بیانات تھے جس کے اوپر سوشل میڈیا پر شیر عبدال مروت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مروت صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا تو انہوں نے آپ کو اعدام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا اس کے تو میں ایسا مجبور کرتا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں اس کے برابر بیان کرتا ہے کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مخاطبت کی وجہ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ میں کسی بھی تفسرہ نہیں کر رہا ہوں میں الیکشن کی مجبوری فیصلی کی بات کر رہا ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئیتیں آ جائیں کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہے آیاتی کریں ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے میرے گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہیں میں نے مجبوری طور پر ملک انتخابات کی بات کی ہے میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا کسی ایک ایک نشیس پر میں کیا باتیں کروں گا یہ بھی ہے اور ہمارے پشاور میں چوتے پانچ میں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ اس کا نیشنل اس کو جتوا دیا گیا مولانا صاحب آپ اعتماد کہہ رہی ہے کہ داندلی ہوئی ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہی ہیں داندلی ہوئی ہے کیا کہ پی ٹی آئی اور آپ مل کے اس جلت و جہت اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر بھی کٹھے چلیں گے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستپردار ہو جائے ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے سر کا تاج سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ